ایک سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ ایک طرف کہتی ہیں کہ کارب کا انٹیک نہیں کرنا ایک طرف کہتی ہیں کہ لو کارب ڈائپ نہیں استعمال کریں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ کارب کا استعمال بھی کریں تو آخر یہ سارا سیناریو کیا ہے تو کیا آپ بھی اس سوال کی کنفیوزن کا شکار ہے تو اگر آپ بھی اس کنفیوزن کا شکار ہے کہ آخر یہ اتنی ساری باتیں ہیں تو ہم مانے کیا ہم شگر کے لیے شگر کھانا چھوڑ دیں ایک طرف کہتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیں ایک طرف کہتے ہیں کہ کھائیں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ لو کارب ڈائپ بھی اچھی نہیں ہے یہ تمام چیزوں کے پیچھے آخر مومہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو انٹیک ضرور دیں جی ہاں بلکل میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ being a diabetologist and being a responsible physician for dealing a diabetic patient میں اپنے تمام patients کو کہتی ہوں کہ کارب کا استعمال کریں ہم کہتے ہیں کہ آپ روٹی کھائیے ہم کہتے ہیں کہ آپ whole wheat bread کھائیے whole wheat روٹی کھائیے یہ تمام چیزیں کیا ہیں تو دیکھیں جو کارب ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے simple کارب اور ایک ہوتا ہے complex کارب جسے آپ refined کارب بھی کہتے ہو simple کارب کو refined کارب کہا جاتا ہے اور complex کارب کو whole کارب بھی کہا جاتا ہے whole کارب کو net کارب بھی کہا جاتا ہے یہ different terminologies ہیں جب آپ google کرتے ہیں تو بہت ساری آپ کے سامنے categories آتے ہیں تو یہ آخر کارب کون سا ورائیٹی کی ہے simple کارب یا refined کارب ایسا کارب ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم میں جاتا ہے اور وہ شگر بن کے ہمارے جسم میں بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو اگر بلڈ میں شگر کا لیول بہت آئی ہے تو یہ جا کے شگر اس کو اور بڑھا دیتا ہے اور ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے اس کی absorption بہت تیزی سے ہوتی ہے اور یہ simple form میں ہے تو اس کو مزید metabolism نہیں ہونی ہوتی مزید اس کے ٹکرے نہیں ہونے ہوتے یہ simple form میں بلڈ میں چلی جاتی ہے اس میں کیا کیا ایگزیمپل ہیں اس میں آپ کے پاس وہ تمام ایگزیمپل ہیں جو ہم ایک ڈائیبیٹک پیشن کو سٹکلی ابوائید کر باتے ہیں فروٹ جوسرز ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں وائٹ شگر ہے براؤن شگر ہے گڑھ ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو simple کارب میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کھمیر کا استعمال سفیہ داٹے کا استعمال یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے simple sugars ہیں اور شگر لیول کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ کین میں موجود سرپ جیسے مختلف ویجیٹیبلز آتی ہیں ان کے اندر ایک جوس ہوتا ہے ایک پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ سمپل شگر ہوتی ہے اور وہ آپ نے استعمال نہیں کر دی ہے کامپلیکس کارب کیا ہوتا ہے ہول کارب کیا ہوتا ہے نیٹ کارب کیا ہوتا ہے یہ تینوں نام ایک ہی کارب کے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز تو جو کارب ہے وہ simple form میں نہیں ہے دوسرا اس کے اندر موجود ہے فائبر کی بہت زیادہ quantity تو جب آپ اپنی کارب انٹیک کو فائبر کے ساتھ لنک کر دیتے ہو اور جب اسے کھاتے ہو آپ تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ یہ simple نہیں ہے فوراں سے حضم نہیں ہوگی جب فوراں سے حضم نہیں ہوگی تو آپ کے شگر لیولز کو ڈائریکلی نہیں بڑھائے گی slowly and gradually ہماری body کی requirement کے حساب سے وہ حضم ہوگی دوسرا اس کے اندر موجود ہے فائبر ایک تو وہ ٹوٹ بہت دیر سے رہا ہے دوسرا فائبر اس کی absorption کو ڈیلے کر دیتی ہے اس کی حضم ہونے کو ڈیلے کر دیتی ہے اور آپ کے اندر ایک فل پنے کا ایک ساتسفیکشن لیول کا کھاتے ہیں اچھا اگر آپ کمپلیکس کارب کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھراوہ رہتا ہے اور دوسری میل تک بھراوہ رہتا ہے پھر دوسری میل آپ لیتے ہیں لیکن اگر آپ سمپل کارب کا استعمال کرتے ہیں صرف تو آپ کو بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے اس کے بعد کمپلیکس کارب میں ہوگیا آپ کا فائبر اور سچارٹ آپ کا کمپلیکس میں آ جاتا ہے اور یہ چیزیں ہر ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کارب کی صورت میں استعمال کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہماری کیلوریز کا 55% جو ہے وہ کارب سے آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کارب کی سائیکل کو سوچ کرتے ہو تو پھر وہ فیٹ پہ جاتا ہے پھر وہ کیٹو ڈائٹ آتی ہے بیٹو ڈائٹ دیوی ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے ہمارے ویڈیو میں کیٹو ڈائٹ دیوی ہے اس کی بینیفٹس اور اس کے ڈس اڈوانٹیجز دون مکشن تو سوال یہ ہے کہ کمپلیکس کارب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کی تمام مکمل اناج جو کہ ریفائنڈ نہیں ہے پروسیس نہیں ہے بہت زیادہ چکی کا آٹا جسے ہم کہتے ہیں گندوں میں استعمال کر رہے ہیں اگر آپ چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ ہول گرین کی فارم میں لے رہے ہیں اس کے بعد ہول ویٹ کی جو بریٹس آتی ہیں ملٹی گرین بریٹ آتی ہیں ملٹی گرین آٹا بہت سارے اناج ملتے ہیں بہت سارا فائبر ملتا ہے تو آپ کے لئے ایک بہت اچھا کمپلیکس کارب ہوتا ہے یہاں میں ذکر کرتی چلوں کہ میرے بہت ساری آڈینس اس وقت ملٹی گرین آٹا کے بارے میں جانا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپلیکس کارب ہوتا کیا ہے پھر ہم بتائیں گے کہ ملٹی گرین آٹا کیا چیز ہے اور کیسے بہتتا ہے اور اس کے کیا بینفٹس ہیں ٹھیک ہے جی تو کمپلیکس کارب میں آپ کے پاس فائبر رچ کمپوننٹ آ جاتا ہے آپ کا ہول فروٹ آ جاتا ہے آپ کی سٹارل ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو شگر لیول کو کنٹرول بھی کرتی ہیں آپ کے اور آپ کی شگرز کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں اور آپ کے فائبر کا انٹیک اچھا رکھتی ہے جس کی وجہ سے گیسٹرک موٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے کب سے نجات ہوتی ہے گیسٹر انٹسٹینل موٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے امید ہے کہ یہ کونسپٹ آپ کو خیر ہو گیا ہوگا کہ سمپل اور کمپلیکس کارب کیا ہوتے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے سے شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ